راہیل راہیل کہیں ایسا تو نہیں راہیل خداوں کے غزب کا شکار ہو گئی ہو یہ بچہ پک رہو تمہاری کھال راہیل کے لئے دوہ کرو تمہاری دوہ چندھی کھپولو کی آخر کوئی کچھ کیوں نہیں کرتا کسی نے عشتار کو غزب نہ کر دیا ہے میں خون اور آگ دیکھ رہی ہوں موت کا محنوس سایا ہر طرف بندلا رہا ہے پوفر کی آگ سب سے پہلے خود کافر کا اپنی لپیٹ میں لے لے گی جس نے خداوں کی توہین کی وہ جل سزا پائے گا کہیں وہ خدا کے غزب کی شکار تو نہیں ہو گئی دیکھا دیکھا اس طرح نے اس کے لئے بد دعا کی تھی ہاں کہا تھا کفر کی آگ سب سے پہلے خود کافر کے دامن میں لگے گی جس کسی نے خداوں اور رشتارے بسر کی توہین کی وہ سب سے پہلے سزا پائے گا رہیل اب کیسی ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا کچھ کریں رہیل کی حالت بلکل ٹھیک نہیں ہے گبرامت خدا ہمارے ساتھ ہے جو اس کا ارادہ ہوگا وہی ہو کر رہے گا سب لوگ تانے دے رہے ہیں کہ وہ اشتار اور اس طرح کے جادو کی شکار ہو گئی ہے اچھا تو اب دیکھنا ہے کہ رہیل اور اس کے بچے کا خدا بڑا اور قدرت مند ہے یا اس طرح کا خدا خدا ہے رہیل کا خیال رکھنا میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں کہاں جا رہے ہیں ہمیں اس حال میں تنہا مت چھوڑیں تم گھبراو مت مجھے اس وقت تنہائی کی ضرورت ہے تم اپنے خدا کے ساتھ جو معاملہ چاہے کرو لیکن میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا رہے سکتا کوئی طبیب کوئی علاج معالجہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا میں بھی طبیب کی تلاش میں جا رہا ہوں طبیب حقیقی یہ نہ صرف فدان کی لوگوں کے لیے بلکہ میری بیٹھیوں کے لیے بھی بلائی جان بنا ہوا ہے سمجھ نہیں آرہا اس کا کیا کروں موسیقی 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 یہ لوگ اس طرح کو کیوں نہیں بلوا لیتے وہ ایک مہر دائی ہے ٹھیک کہتی ہو جناب لابان اس طرح کو بلوا لیجئے اگر وہ آ جائے وہ ایک مہر دائی ہے جاؤ جا کر دیکھو اگر اس طرح آ جائے تو جو بھی مانگے گی میں اسے دوں گا کہنا کہ لابان نے کہا ہے کہ اگر میری ویٹی کو اس مشکل سے نجات دلا دی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں یاکوک کو فردان سے شہر بدر کر دوں گا جاؤ یاکوک بابل کے خداوں کی عذاب کا شکار ہو گیا ہے اشتار بزرگ سے مخالفت کی یہی سزا ہے اپنا مو بس کرو یاکوک سے کہو وہ اپنے خدا سے مدد کیوں نہیں مانگ رہا ہے اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو مصیبت کے وقت اپنے خدا کو کبھی نہیں بولتی جناب لابان نے مجھے بیجائیں یاکوک نے نہیں اور وعدہ کیا ہے کہ اگر اس کی بیٹی کو نجات دلا دو تو وہ یاکوک کو شہر بدر کر دیں گے اگر راہیل کو نجات دلا دو تو کوئی شک نہیں کہ فردان کے لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہوگا اور آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا یہ سب کچھ تو راہیل کی موت سے بھی حاصل ہو سکتا ہے اسے مرنے دو ٹھیک ہے تو جاؤ اور یہی جا کر لوگوں سے کہو انہیں بتاؤ راہیل کی موت اسٹار کی مخالفت یکتہ پرستی اور اسٹار اور اسٹر کی کووتوں کو نظرنداز کرنے کا نتیجہ ہے کتنا اچھا ہو اگر راہیل اور اس کے بچے کی موت کے ساتھ ہی فردان میں بھارش بھی پرسنا شروع ہو جائے موسیقی اگر اسے ہوش نہیں آیا تو دونوں مر جائیں گے یہ دوہاں اسے مار ڈالے گا ہوش میں نہیں لائے گا موسیقی 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 ہی کی ہوگی لابان تم نے مجھے بلانے کی زہمت کی کیوں جاغوب کا تو کہنا تھا کہ وہ ایک قدرت مند اور بے مثال خدا رکھتا ہے تو پھر اسے مدد کیوں نہیں مانگتا راہیل کی جان اب تمہارے ہاتھ میں ہے اس کی مدد کرو مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی یاکو ویشتار کے سامنے دست سوال دراز کرے گا کیسی فضول سوچ اور خیال باطل ہے تمہیں آخر کس چیز نے ایسا سوچنے پر مجبور کر دیا بہت جلد یہ خیال باطل حقیقت میں بدلنے والا ہے جب تم اپنی بیوی بچے کو اپنی آنکھوں سے موت کے موں میں چاہتا دیکھو گے موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے نہ کہ ایستر اور اشتار کے میں نے ایستر کو یہاں بلوایا ہے راہیل کی حالت ٹھیک نہیں ہے راہیل کو سوائے اپنے خدا کے کسی اور کی ضرورت نہیں میرے گھر سے نکل جاؤ جاؤ رک جاؤ یاکوب میں تم سے مقاتب ہوں چلی جاؤ تمہاری بیوی بچہ آج رات نیس تو نابود ہو جائیں گے اشتار کا غصہ تمہارے عزیزوں کی موں سے ہی چھنڈا ہوگا میرے بیویاں تمہاری دعاوں سے نہیں آئیے جو تمہاری بدعا سے چلی جائیں نکل جاؤ فتدان کی لوگوں نہ یہ خود پر رہم کر رہا ہے نہ تم پر اس کا کفر تمہارے لیے قہد کا باعث بنے گا اور اس کے بیوی بچے کے لیے موت کا جل ہی تم لوگوں کو ایستر کے جادو اور اشتار کی قدرت دونوں کا اندازہ ہو جائے گا تمہاری خیر نہیں اگر میری بیٹی پر کوئی مصیبت ٹوٹی تو پرورتگارہ تیرا یہ اسمان اب رالود ہے لیکن یہ یاکود کی آنکھیں ہیں جو پرس رہی ہیں راہیل گیارہ سالوں سے اس بچے کی منتظر ہے گیارہ سال ہو گئے اسے فتدان کی عورتوں کے تانے سنتے سنتے اسے کتنا برا بھلا کہا گیا بانچ کہا گیا اور بے سمر کہا گیا ہاں 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 کائین اعظم مجھے ماف کریے آج رات میں نے یاکوب اور اس کے خاندان کے بارے میں خواب دیکھا مجھے تنہا چھوڑ دیں یاکوب یاکوب اور اس کے خاندان پر تمام خداوں کی لانت ہو یاکوب کا کفر اسے لے ڈوبے گا اسے سزا ضرور ملنی چاہیے یاکوب یاکوب اور اس کے خاندان پر اپنے غصے کی آگ برسا دیں راہیل اور اس کے بچے کو آج رات ہی نابود ہو جانا چاہیے پھر بھی میں راہیل اور اپنے بچے کی طرف سے فکر مند نہیں ہوں فکر ہے تو اس بات کی کہ ان کی موت اور باب اختیار اور بد پرستوں کی خوشی کا باعث نہ ہو مجھے تر ہے تو اس بات کا کہ بد پرستی کے خلاف میری کئی سالوں کی محنت رائے گا نہ چنی چاہے رحم کر میری بیوی بچے کو نجات دے دے ان دونوں کی نجات فدان کے لوگوں کی بیداری کا باعث ہوگی ان کی نجات عشتار کے بد قدے کی شکست اور شرک کے مقابل یکتہ پرستی کی کامیابی ہے خدایہ مربان مری مدد فرمائے مری مدد فرمائے مری مدد فرمائے موسیقی 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 محشب ہو گیا راہیل 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 یعنی کیا بھری ہونے ورنی ہے لگتا ہے آسمان بھی راہیل کے حال ازاد پر رونا چاہتا ہے یہ خداؤں کے غیز و غزب کی نشانی ہے خداؤں کے غیز و غزب کی آگ ضرور برسے گی یعقوب اور اس کے خاندان کو سزا ضرور ملے گی عشتار بزرگ خداؤں کی حرمت کی پاسداری کر غیز و غزب کی آگ یعقوب کے خاندان پر برسا دے یعقوب کے خاندان پر برسا دے اس کا مطلب ہے راہیل کا بچہ سلامت ہے اور وہ عشتار کی بدعا اس طرح کا جادو فتان کے لوگوں کو اپنی عظیم خدرت اور اس طرح کا جادو سچ کر دکھا دے عشتار بزرگ ہمیں خوش کر دے تو اپنے مانے والوں کو یعقوب کے خدا کی زبوحالی اور بستی دکھا دے تاک Jen اپنے والوں کو اپنے والوں نے موسیقی مبارک ہو دروت پر نبی خدا ہاں سب پر بھی خدا کا دروت ہو نو مولود کا قدم مبارک ہو پروردگار کی اس لطف و کرم پر اس کا شکر گزاروں اور اسے تمہارے اور اپنے بچے کے لئے طلب خیر و برکت کرتا ہوں دیارہ سال سے تمہارے انتظار میں ہے اتنی دیر کیوں لگا دی پوچھیں گے نہیں بیٹا ہے یا بیٹی یوسف لڑکے کا نام ہوتا ہے یا لڑکی کا آپ کو کیسے پتا چلا کس نے بتایا اسی نے جس نے چنلا میں پہلے اس کے آنے کی خوش خبری دی تھی یہ بارش بھی تمہارے مبارک قدموں کی برکت سے ہے میرے بچے ہو شام دیت راہیل اور اس کا بچہ صحیح سلامت ہیں ہمیں ان سے کیا تم تو بارش کو دیکھو جس سے فتوان کو قہر سے نیاد ملے گی لیکن تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو بارش راہیل اور یاکود کے بچے کی پدائش کے ساتھ ہی پرسنا شروع ہوئی ہے تو کیا راہیل اور اس کا بچہ صحیح سلامت ہیں ہاں اور کیا دیکھا تم نے کتنا مبارک اور خوش قدم بچہ ہے آپ لوگ یہاں کھڑے کیوں ہیں جاؤ دمبے اور اونٹ کی قربانی کرو فدان میں چراغا کرو ہمیں یاکود کے خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جس نے آج میری بیٹی کو ایک نئی زندگی بخشی اور فدان تو پہت سے نجات دی اور مح ceremon کےمر تر عoty کی پہ اور بہر سویر که اس سے السلام که اس سے اس سے مابد اسطار میں آگ لگ گئی مابود میں آگ لگ گئی وہاں آگ لگ گئی آگ لگ گئی مابد اسطار میں آگ لگ گئی کیا کہا کیا ہو گیا اس طرح تو کہہی تھی کہ راہل اور اس کا بچہ مھر جائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ آؤ یہ ایسا تھا یہ ایسا تھا کیا باملہ بہتخاب کیا بúsica کیا بھیک کیا بھیک م車 بھیک شرابور کچھ بتاکے تو ہایی کے پارے چھفиков چھفچ کچھ سکتے اس آگ پر تو بارش کبھی کچھ اثر نہیں جیب نہیں آگ لگ جائیں میرے اندر آگ لگ جائیں آگ بجاؤ بچاؤ 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 بہبور کو آگ لگ بچاؤ 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 ظاہر ہے وہ خدا تو ہے نہیں تو کیا کائنے مابود کو بھی جلا دے گی ظاہر ہے وہ کوئی خداوں میں سے تو ہے نہیں یہ تھا عظیم وطمانہ ایستار خود وہ اور اس کے کہہن آگ میں جلتے رہ گئے لیکن اپنا دفاع بھی نہ کر سکے ایستار تو کہی تھی کہ راہل اور اس کا بچہ مر جائیں گے کیا ہوا یہ تو خود نابود ہو گئی شلو جناب الابان کہاں چلے جا رہا ہوں یاقوب کے خدا پر ایمان لانے تم لوگ تو کہہ رہے تھے کہ یاقوب فددان کے لوگوں کے لئے بدوقتی اور تباہی کا باعث ہے لیکن اس کے برقس یاقوب کا بیٹا ہمارے لئے خیر اور برکت کا ذریعہ بنا چلو چلو سب لوگ چلو چلو یہاں سے چلو کہاں جا رہے ہو چلو چلے آو چلو ہم سب چلتے ہیں چلو سب لوگ چلو رک جاؤ کہاں جا رہے ہو رک جاؤ اپنے اجداد کے آئین کا پسطہ لحاظ کرو مابود جل رہی ہے ایستار پنا ہو جائے گا کائن آزم جل رہا ہے لوٹ آو کہاں جا رہے ہو مابود کی ہاتھ بجھنی چاہیے ایستار کو نجات دلو مابود کی ہاتھ بجھو آو موسیقی موسیقی گویا باران رحمت الہی نے ان لوگوں کے جسم چاند دونوں کو پاک کر دیا ہے آپ کے بیٹے کے قدم مبارک سے فردان میں بارش ہوئی ہے انہیں اس کا دیدار نہیں کروائیں گے اب کوئی جواز نہیں کہ میں آپ کی نبوت کا اقرار نہ کروں کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی بیٹی کی آمد مابت کی نابوتی اور فردان کی خوشک سالی سے نجات کا سباب بنیں یوسف کے قدم مبارک ہے لیکن جس نے معبود اشتار کو نیست نابوت کیا اور فردان پر باران رحمت نازل کی میرا خدا ہے خدا بند یقتا اسے دیکھنا نہیں چاہو گے میں اور میری بیوی نے تو تمہارے خدا کو دیکھا ہی تھا آج رات فردان کے لوگوں نے بھی دیکھ لیا ہے تمہارے خدا کی عظیم قدرت بھی اور اپنے خداوں کی زلت اور رسوائی بھی اب آئے ہیں تاکہ خداوند یقتا پر ایمان لائے اے نبی خدا اے نبی خدا ان کے قلوب کو ایمان کے نور سے منور کر دیں کیا آپ سب بھی فارس کی بات سے متفق ہیں ہاں ہاں متفق ہیں تو پھر میرے ساتھ بولیں ہم پتھروں کے تمام خداوں سے اور دیگر زمینی خداوں سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں ہم خدا یقتا پر ایمان لاتے ہیں تمام آسمانوں اور زمین کے مالک اور اس کے تمام پیغمبروں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے احکامات کی اطاعت کریں گے اور ان کے احکامات کی اطاعت کریں گے موسیقی 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 زگرات آتش ایشتار پر خدا کی حضار کو نازل ہوئے پانچ سال بزار گئے اور پانچ سال بزار گئے قرم پتدان پر خدا کی نعمتوں کے دربازوں کو پھلے ہو یاکوب نبی اور ان کی پسندیدہ بیوی یوسف کی ماں دوسرے بچے کی آمد کے منتظر ہوئے یوسف جی ماں آج ہم بابا کے ساتھ سہرہ جائیں گے ٹھیک ہے ماں بڑا مزا آئے گا چلیں گے ٹھیک ہے 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 جب تک یاکوب سے کوئی اولاد نہیں تھی تب ان کتنی پسندیدہ تھی اب تو کہنے ہی کیا چلو میہ اور ذلپا تو کنیزے ہیں اس لئے یاکوب نبی کے ساتھ شہر و تفلی کا سوچ بھی نہیں سکتے لیکن تمہاری ماں کیوں نہیں جاتی شاید مسروف ہوں یا سہرہ میں گھومنے کا شوق ہی نہ ہو مجھے کیا پتا یا پھر تمہارا باپ راہل کے علاوہ کسی کو پسند ہی نہیں کرتا ہش رائے میں گھومنے کا شاید ہش رائے میں گھومنے کا مجھے ہماری پہلی ملاقات اسی قوئے کے پاس سلی تھی ہاں اور مجھے اسی روز پتا چلا تھا کہ آپ میرے پوپیزاد ہیں ہاں اور مجھے پتا چلا تھا کہ تم میری ماں ازاد ہو ہماری ایک دوسری سے محبت اسی روز سے ہے میرے بابا اسحاق اور ماں ربقہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا چلیں بچے چلیں گے جب میرے بابا لابان کو پتا چلا کہ تم مجھ سے شادی کے خواہاں ہو تو انہوں نے سات سال تک بھیڑے چرانا میرا مہر قرار دیا اور میں نے قبول کر لیا لیکن پھر سات سال بعد لابان نے تمہاری بہن لیہ سے بھی شادی کرا دی کوئی چارہ بھی تو نہ تھا فتدان کے خطے میں چھوٹی بہن کے شادی بڑی بہن سے پہلے نہیں کرتے سات سال مزید تمہاری خاطر چروہ بننا پسند کیا لابان جانتے نہ تھے کہ اگر وہ مجھ سے ستر سال فلی بھی کہتے تو بھی میں قبول کر لیتا اور یہ سات سال کتنی جلدی گزر گیا